بسم اللہ الرحمن الرحیم نارملی بچارہ بندہ تھوڑی سی کوئی بیماری اور کیا لگی وہ ماشاء اللہ ہم پیتھو جینسٹی ایچ آئی وی ریلیٹڈ اپرچونیسٹک انفیکشن اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ بس ٹاپک ہمارا کلوز ہونے والا ہے یہ ذرا آپ نے توجہ کرنا ایک وہ اگزامپل دے رہا ہے ہمیں اس کی ایچ آئی وی اپرچونیسٹک انفیکشن کی اس میں ہوتا کیا ہے جب ایک بندے کو ایچ آئی وی ہو جائے ہیومن ایمیونو وائرس جو ایڈز کی وجہ ہے ایڈ ایکوائرڈ ایمیونو ڈیفیشنسی سنڈروم ایک ہوتی ہے ڈزیز ڈزیز کہتے ہیں ایک بیماری جب بہت ساری بیماریاں مل جائیں اسے کیا بولتے ہیں سنڈروم ٹھیک ہے بیٹے اب ایڈز میں بہت ساری بیماریاں مل جاتی ہیں اس کا فوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے نظر کمزور ہو جاتی ہے جو اسے کوئی بھی دوائی دیتے ہیں وہ ریکشن کرنے لیتے ہیں کوئی چیز اسے کھلاتے ہیں وہ بھی اس کے لئے زہر بانجاتی کہتے ہیں نہیں بھئی ہم اسے کوئی چیز کھلاتے ہیں وہ بھی زہر بانجاتی ہے اچھا آپ کیا ہوتا ہے جب ایچ آئی وی ریلیٹر اپرچونیسٹک انفیکشن ویسے ہمارے وہ مایکرو آرگنیزم موجود ہے جب ایچ آئی وی انفیکشن ہو گیا تو کیا ہوتا ہے ہیڈ میں کون کون سے موجود ہے ٹوکسو پلازمک یا کرپٹو کوکائی کرپٹو کوکل مینینجز یہ انفیکشن بھی ہوتا ہے اور بیکٹیریا بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں اپرچونیسٹک بن جاتی ہیں اب آئیز میں کون سے ہوتے ہیں سائٹو میگیلو وائرس سی ایم بی یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں ویسے یہ موجود ہے کچھ نہیں کہتے اور ماؤتھ اینڈ تھروٹ گلے اور موہ میں کینڈائی ڈاز کینڈی ڈی آسز یہ انفیکشن ہوتا ہے کینڈائی ڈاز ییسٹ کا نام ہے یہ ان کا انفیکشن ویسے یہ پڑھا ہے نارمل موہ میں موجود ہے لیکن جب ایک بندہ اسے ایچ آئی وی انفیکشن ہوا انہوں نے اپنی کہانی شروع کر دی پیپڑے لنگز نیمو سائٹو کارنل نیمونیا ٹھیک ہے ٹیوبر کلوسس ہیسٹو پلازموسس یہ انفیکشن ہے اور گٹ گٹ جی آئی ٹی ٹریکس کہلے اسے سائٹو میگیلو وائرس موجود ہے کرپٹو سورڈیاسز موجود ہے مائیکو بیکٹیریم ایویم کمپلیکس یہ انفیکشنوں کے نام ہے ٹھیک ہے سکین میں ہر پیس ہمپلیکس ہو جاتی ہے شنگلز یہ بیماریوں کے نام ہے ہر پیسنگ پلیکس چھوٹ چھوٹے دھبے بن جاتے ہیں بیٹے یہ گوگل پہ دیکھ لے نا یہ نام لکھیں گے اور دساری تصویریں آ جائیں گی ٹنشن نہیں لینی سکین پہ ہر پیسنگ پلیکس اور شنگلز یہ اس کے وہ نام ہے اور جینیٹرلز جینیٹرلز کسے کہتے ہیں جینیٹریاز جو ریپروڈکشن میں جو آرگن کام دیتے ہیں مثلن پینس ویجائنہ ویرہ جینیٹرل ہرپیز ہیومن پیپیلومہ ویرس ویجائنل ڈی ڈی ایسز یہ ٹھیک یہ ہمارا یہ پیتھوجنیسٹی مکمل ہوئی اور ایک بیٹے انہوں نے ایکزامپل دی ہے ایکزامپل کس چیز کی دی ہے ایکسپیریمنٹ ہمیں بتائیں ایکسپیریمنٹ ون ایکسپیریمنٹ ٹو ایکسپیریمنٹ تھری ایکسپیریمنٹ پور ایکسپیریمنٹ انہوں نے کس چیز کا کیا پیتھوجینز کا اب ایک انہوں نے اس طرح کی ٹیوب لی جس میں انہوں نے کس طرح کے ویرولینٹ یا پیتھوجینز ڈال لی ہیں وہ بتا رہا ہے آر فارم نیمو کوکس آر گرون انہ ٹیسٹیوب ایک ٹیسٹیوب لی آر فارم کے بیکٹیریا نیمو کوکس بیکٹیریا اس میں انہوں نے گروت کروای ایک سے دو دو سے چار ہو گئے اب وہ ٹیسٹیوب میں دیکھو بیٹے ٹیسٹیوب لی اس میں آر فام نیمو کوکس ڈالے اور جس چیز سے اس نے گروت کرنی ہے یعنی جو چیز وہ کھا کے زندہ رہتے ہیں وہ ڈال دی ایک سے دو دو سے چار اس طرح وہ آگے بڑھتے گئے جب وہ اچھی طرح ان کی تعداد بڑھ گئی ایک انجیکشن بڑھا بڑھا اسے کس میں لگا دیا ماؤس میں ماؤس کیا ہوا تھوڑا سا بیمار ہوا تو اس سے کیا پتا چلا آر فام نیمو کوکس کیا چیز ہیں موڈریٹلی ویرولنٹ ہے یعنی اس سے نقصان ہوتا ہے لیکن قابل تلافی ہوتا ہے اس طرح اس فام نیمو کوکس کی انہوں نے کیا کیا ٹیسٹیوب میں انہیں گروت کروائی ان کا ٹیکہ بڑھا ماؤس میں لگایا پتا چلا ماؤس ہے ایکسپائر یعنی وہ ہائیلی ویرولنٹ ہے ماجد سمجھائیے اس چیز کی اب ایک اسی طرح اس فام نیمو کوکس آر کیلڈ ویڈ ہیٹ جو اس فام بیکٹیریا انہیں وہ لیے انہیں ہیٹ سے مار دیا جو مرے انہوں نے وہ جسم میں داخل کیے تو وہ تھوڑا سا بیمار ہوا اسے کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے جس طرح یہ ویکسین ویرا کام کرتے ہیں ہیٹ کیلڈ اس میں جمز ہوتے ہیں اب اسی طرح لائیو آر فام لی انہوں نے اور ہیٹ کیلڈ ایس فام لی تو اس نے بھی ماؤس کو اڑا کے رکھ دیا یہ بیٹے پانک کرو کچھ بیٹے پانک کرو رکھنے ڈیوز 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 موسیقی